جمہو کشمیر کے تازہ ترین موسمی صورتحال پر بھی بات کریں گے اور تازہ ترین صورتحال سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ جس طریقے سے محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق جمہو کشمیر کے موسم نے کروٹ لیا ہے اور اس کے بعد کل کا جن ہم نے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے تو مختلف مقامات پر برباری آج بھی جاری ہے پچھلے چوبیس کھنٹو میں جو صورتحال رہی اس نے آج دن بھر بھی فضائی اور زمینی رابطہ متاثر کر رہے تھے اور سنگر سے ارفان ہمارے ساتھ سے جنہوں نے فلائٹس کے کینسلیشن کے حوالے سے اور موسم کے حوالے سے تفصیلات فرام کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ گلمرک سے اگر ہم گلمرک کی بات کریں گے آصف تو سب سے زیادہ کل دن میں برباری جو ہوئی ہے وہ گلمرک کے اندر ہوئی ہے اور جہاں برباری کی وجہ سے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی پر دوسری جانب اگر ہم سیاہتی مقام گلمرک کی بات کریں گے تو سیاہ کافی خوش دکھائی دے رہے تھے اشفاق ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اور تازہ ترین تفصیلات پہنچانے کے لیے کیونکہ برباری ایک بار پھر آج سب سے شروع ہوئی ہے اشفاق کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات ہیں تنگ مرک اور گلمرک کی بلکل امین صاحب اگر ہے جو مسلمی صورتح کی بات کریں گے کیونکہ کل سے ہی وادی کے بیشتر علاقوں کے بات کریں سیاہتیم کا گلمرک کے تنگ مرک کی بات کریں اس وقت جو ہے برباری کا نتر میں والا سلسلہ جاری ہے محکمہ سیاہت کی بات کریں یہاں پر کافی تعداد میں جو بار سے سیاہ آ رہے ہیں وہ کئی نہ کئی سازہ برباری کا لطف لے رہے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگ جو ہے جو سیاہت سے جڑے ہیں اور کئی نہ کئی نہ کئی نہ کئی نہ آپ ان کو جو ہے روزگار کمانے کا موقع فرم کیا جا سکتا ہے محکمہ یوز سیپورٹس نے کل ہی جب جیسے ہی سیاہتیم کا گلمرک میں برباری ہوئی تو انہیں پہل شروع کی وہاں پر جو ہے سیاہتیم کا گلمرک میں جو ہے ایک اور سٹارٹ کیا جس میں جمہو کشمیر کے دس ازلا کے بچوں کو وہاں پر طلب کیا قریباً سوک کے قریب جو بچے ہیں وہ سیاہتیم کا گلمرک میں اس وقت برباری کا لطف لے رہے ہیں اور وہاں پر سکینگ جو ہے وہ کر رہے ہیں محکمہ یوز سیپورٹس نے راجوری ادھمپور سامبہ جمہو رامبان اور یہاں پر جمہو کشمیر کے کپوارا بارامولا سری نگر بڑھگام سے بچے جو ہے یہاں پر طلب کیے ہیں اور اس بار یہ مانا جاتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اگر اسی طرح کا موسم رہا تو یہاں پر مزید جو برباری ہوگی تو کئی نہ کئی جو یہاں پر جو کھیلو انڈیا کا تھرڈ کا پروگرام ہے اس کو مرتب دیا جائے گا اور یہاں پر جو ہے اس کے حساب سے بدت طورت ایک میٹنگ لی جائے گی جس کے بیعت میں کھیلو انڈیا تھرڈ کا پروگرام جو ہے وہ سیاہتیم کا گلمرک کی برپلی پہاڑی اوپر چلایا جائے گا اشفاق چونکہ نو تاریخ تب ابھی برپاری ہو گیا اور بیچ میچ میں موسم ہے شدت بھی اختیار کرے گا مہکمہ موسمیات میں صاف کر دیا ہے سیاہوں کے لیے کچھ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے سڑک حادثات بھی کل برپاری کے ساتھ ہی دیکھے گئے بلکل سیاہوں کے لیے ابھی سبجلو گلمرک نے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ جو بھی سیاہ بات سے یہاں پر آنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ان کو تو یہاں پر جو کوویٹ کی دو ویکسن جو ہے دو دو ان کے پاس لگی ہوئے ہونی چاہیے اس کے بعد انہیں گلمرک جاری کی اجازت دی جائے گی ساتھ ساتھ یہاں پر جو یہاں کے مقامی ڈریور ہے جو یہاں سے ٹنگ مرک سے گلمرک تک انہیں پیکوڈ راب کرتے ہیں ان کا یہاں پر ان کی خدمات حاصل کرنی چاہیے کیونکہ جو بات سے ڈریور ہزارت یہاں پر سیاہوں کو لے کر آتے ہیں انہیں اس روڈ کے بارے میں علمیت نہیں ہوتی ہے اور وہ کئی نہ کئی وہ یہاں پر گلمرک میں انہیں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد جب یہ ایڈوائزری جاری کی گئی گئی ایز جیم گلمرک کی طرف سے تو یہاں پر آج سبے سے ہاں میری فون کال موصل ہوئی کہ آج جو ہے جو ٹی سی پی کے نام سے جسے جانا جاتے ہیں جسے گیٹ اپ گلمرک کہا جاتا ہے وہاں پر جو اندر والے ایڈیا میں جو ہے وہاں پر پارکنگ سلاٹس کو جو ہے باہر کے سیاہوں کے لیے پارکنگ سلاٹس کو دلسیاہ برکا گیا جبکہ وہاں سے جو ہے مقامی گاڑیا جو ہے انہیں گلمرک تک مہنچائے گی آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں آپ سکرین پہ ہیں ساحل شمیم کے پاس بھی چلتے ہیں کپوڑا سے ہمارے ساتھ ہیں اور جمہو سنگر نیشنل ہائیوے کا بھی اپ ڈیٹ لیں گے آریف فہید بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ساحل شمیم سرحدی زلک سے کیا کچھ تفصیلات ہیں برف پاری اس وقت بھی ہو رہی ہے ہم آپ کے ساتھ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں لیکن دودھ راز علاقوں میں سرحدی علاقوں میں جہاں کل انتظامیں کہہ رہی تھی کہ تمام سٹوک پہنچا دیا گیا ہے کیا کچھ ان علاقوں سے تفصیلات ہیں جی آسی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شمالی کشمیر کے زلک کو پڑا ہے یہاں پر جو ہے پرسو شام سے ہی برباری کا سلسلہ شروع ہوا تھا حالانکہ کل دن کے اگر ہم بات کریں گے کل دن کے دن میں تقریب تین سے چار گھنٹے میں جو ہے بریک لگی تھی لیکن کل شام کو جو ہے زبردست برباری پھر سے شروع ہو گئی ہے حالانکہ بالائی علاقوں میں اس وقت جو ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ فٹ برب جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے اگر ہم بارڈرہ علاقوں کی بات کریں گے جس طرح کیرن، مچھل، جمعگنڈ، ٹنگڈار کی اگر ہم بات کریں یا برنمل کی بات کریں وہاں تقریباً تین سے ساڑھے تین فٹ جو ہے برب اس وقت ریکارڈ کی گئی ہے حالانکہ کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ابھی تک جو ہے راستوں سے جو ہے برب نہیں ہٹائے گئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے لولاب سے ایک فون کال موصل ہو رہی تھی کہ وہاں پر جو ہے کسی کو کفارہ آنا تھا لیکن ابھی تک جو ہے روروں کی حالت جو ہے جو کی تو ہے لیکن ابھی تک وہاں پر مشینری نہیں پہنچی ہے لیکن ظلہ انتظامیہ کی طرف سے اگر ہم بات کریں گے کہ ظلہ انتظامیہ نے جو ہے بلکل کل ایک اور ریونیو میٹری لی ہے اور میکٹیکل ڈیبارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے آرن بی بیکن کو ہدایج جاری کی ہے کہ پرباری کا خطرہ لاحق ہے لیکن مشینری کو تیار رکھنا ہے سڑکو سے جو ہے برف ہٹا نہیں ہے حالانکہ کل دیر تک جو ہے بجلی کی اگر ہم بات کریں گے کل دیر جو ہے بجلی ریسٹور کی تھی میں ٹاؤن کفارہ میں لیکن کل رات سے ہی بلکل جو ہی برف شروع ہوئی تو پھر سے ایک بار جو ہے بجلی یہاں سے گائب ہو گئی ہے کفارہ کی تو کل ڈسٹرک ڈیولوپمنٹ کمیشنر کفارہ جو ہے انہوں نے ساپ کیا تھا کہ یہ موسمی صورتحال بہتر رہی تو شام تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا یعنی بجلی یا پانی کی سپلے اگر کہیں گے پر متاثر ہوئی ہے وہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کو بہم رکھی جائے گی لیکن اس کے بعد دوبارہ موسم نے کروٹ لی اور ایک بار پھر برباری ہوئی اگر ہم بات کریں گے کفارہ اور کرنا ٹنگڈار کی اس راستے کے حوالے سے کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات ہے اور ان علاقوں میں کس طریقے کے اقدامات کیے گئے ہیں کیونکہ جب یہ راستہ کٹ ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جی صاحب میں آپ کو بتا دوں کی جس طرح سے آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو دودراز علاقے ہیں جس طرح تنگڈار ہے کیرن ہے مچھلے جمگن ہے یا باقی دودراز علاقے جو ہے وہ زلہ ہڈکوارٹر سے منقطع ہو چکے ہیں بالکل کل سے ہی وہ منقطع ہو چکے ہیں حالانکہ ابھی جو ہے وہاں کی ایڈمیسٹریشن جس طرح تنگڈار میں ایڈی ایم کو رکھا گیا ہے کسی اور علاقے میں تحصیل دار باقی چیزیں جو ہے ایڈمیسٹریشن بلکل ان کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہیں لیکن سڑکیں جو ہے بالکل بند ہو چکی ہیں اب جو ہے وہ تو وہاں کی ایڈمیسٹریشن جس طرح ایڈی ایم ٹنگڈار نے ایڈوائزری جاری کی تھی کی روڑ جو ہے بالکل بند ہو چکے ہیں لوگوں کو احتیاط برتنی کی ضرورت ہے اسی طرح ایڈمیسٹریشن کی طرف سے جو ہے یہی اطلاعات موصل ہو رہی ہے کہ ابھی تک جو ہے مشنری یہاں سے نکلی ہے روڑ جو ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے تک جو ہے دو درد علاقے کے روڑ جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے اگر ہم بات کریں گے کہ جو بارڈر علاقے ہیں کیرن ہیں مچھلے ہیں ان کو ابھی ٹائم لگے گا تقریباً ان کو جو ہے ناؤتاری کے بعد ہی وہاں پر جو ہے روڑ کلیر ہو جائے گا بہت شکریہ ساحل تمام جانکاری کے لیے سردزلہ کفارہ سے بانحال بھی آپ کو لیے چلتے ہیں چونکہ کل ہم نے دیکھی خراب موسم تھا جو ایڈوائزری میٹرالوجیکل ڈیپارٹمنٹ کی تھی اس کے باوجود بھی بھاری برفپاری ماف کی جگہ ٹنل کے اس پار اور اس پار تھی اس کے باوجود بھی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی اور یکے بعد دیگر دو حد سے ہوئے اس وقت ہمارے ساتھ بانحال سے عارف وحیدی عارف آج کیا کچھ ایڈوائزری اور موسم کی کیا کچھ صورتحال ہے آپ کے ایڈیا کے اس پورے بیلٹ پہ نیشنل ہائیوے کے آس پاس جی بلکل آسف سب سے پہلے موسم کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اس سمیں میدانی علاقوں میں بھی ہلکی برباری ہو رہی ہے اور جو بالائی علاقے ہیں جو سبجلہ بانی رامبنجلہ کے دور دراز علاقے ہیں تو وہاں پر ایک خود کے قریب برف اس سمیں ریکارڈ کی گئی ہے اور کنٹینیوری جو ہے اس سمیں برباری ہو رہی ہے اور میدانی علاقوں میں یعنی رامبنجلہ جس میں کی دو طرح کے موسم ہوتے ہیں کہ 50% جو رامبنجلہ ہے اس میں صرف بارشی ہوتی ہے اور تقریبا 50% جو ہے اس موسم میں برباری اس علاقوں میں رہتی ہے اور جوائی ٹرنل کے علاقے میں بھی جو ہے اچھی خاصی برباری جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہے اکراؤس جوائی ٹرنل اس کے ساتھ میں مہمانگیت کے علاقہ جہاد جو دور افتادہ علاقہ رامبنجلہ کے ہے تو وہاں پر ایک خود کے قریب جو ہے وہ برف ریکارڈ کی گئی ہے اور میدانی علاقوں میں اس سمیں جو بانی حال رامبنجلہ تک کا علاقہ ہے ایک انچ برف ریکارڈ کی گئی ہے اور اس میں جو ہم نے ایس ایس پی رامبن شبیر احمد کے ساتھ جو بات کی ان کا منہ ہے کہ ٹریفک جو اس سمیں بھی پوری طرح سے تھو ہے جمعوں سے بڑی گاڑیوں کو وادی کے ہو جانے کی کی اجازت دی جاری ہے اور چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراب سے چلنے کی ابھی بھی اجازت ہے اور ایسے میں اگر موسم کے مزاج مزید بگڑتے ہیں تو رامبنجلہ جو کی سلائیڈز کے لئے کافی زیادہ مشہور ہے تو اس میں سلائیڈز کا بھی اندیشہ رہ سکتا ہے لیکن اس پکت کی بات کریں جمعوں سے نیشنل ہائیوے پہ آریا اگر ہم بات کریں گے جمعوں سے نگر کومی شہرہ کی تو ہم نے دیکھا کہ جو ہی ونٹر سیزن شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ شہرہ کئی کئی دنوں تک بند رہتا تھا اب کی بار اگر ہم بات کریں گے کل چیف سیکرٹری کے صدارت میں ایک الیسیتی میٹنگ منقل ہوئی جس میں بہت سارے معاملات سامنے لائے گئے لیکن اس بیچ ایک بڑی بات کہی گئی کہ چیف سیکرٹری نے کہا کہ اس بار سنگر جمعوں شہرہ کسی بھی صورت میں بند نہیں ہوگی زمینی صورتحال کیا کچھ ہے جی بلکل سائل لیمین جس طرح سے رامبنز بانی حال سٹرچ میں جو پرانا ہائی وی تھا جس پہ آج بھی گاڑیاں چلتی تھی تو اس میں جو ساتھ میں جو سلائیڈ والے جو ایریاز ہوتے تھے تو اس میں وہ سلائیڈ ملب کا خطہ رہتا تھا لیکن جب سے ورکنگ ایجنسی چار پانچ سال سے کام کر رہی ہے تو اس میں ڈگڈول ماروگ ترشول موڈ یا اس کے ساتھ میں جو شالگڑی کا علاقہ جات ہے جہاں پر ثرت رہتی تھی جہاں پر نائنٹی ڈگری اینگل میں جو پہاڑی اسے پتر کسکتے تھے جو وہ کٹنگ وہاں پر مکمل کی گئی ہے اس سے کہیں کہیں سپیس جو ہے وہ بنائی گئی ہے جسے کی یعنی ہائی وی کو باندھ رہنے کی اتنے زیادہ خطرات نہیں رہتا ہے لیکن سب سے جو زیادہ ہائی وی باندھ رہتا تھا وہ یعنی جاوہائی ٹرنل اور شیطانی نالا کے علاقوں میں جب اس طرح کی بارباری رہتی تھی اگرچہ آج یہ پرانے جوہائی ٹرنل میں جو ہے تقریبا آلے پھڑ سے زیادہ بارباری جو ہے اس سب سے ریکارڈ کی گئی ہے جہاں پر صرف آئیل ٹرنکر کو جانی کی اجازت دی جاتی ہے لیکن جو نایاب پورلین یعنی جو کازی گوڑ بنی حال جو پورلین جو دو ٹیوز بنائے گئے اس بھیر پنچال کی بیچ میں اس سے کہیں نہ کہیں پہ راحت مل رہی ہے وہاں پر جب چٹانے کہیں پہ کھ سکتی ہے تو وہ ایک خطرہ رہتا ہے لیکن ابھی کی اگر بات کریں اتنی بارباری جو ہے کہ بالائی علاقوں میں ہوئی ہے میدانی علاقوں میں شدید بارشیں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اس سمیں جو ہے جمعو سرنگر قومی شہرہ پر چھوٹی گاڑیا دونوں اطراف سے چل رہی ہے اور بڑی مالپدار گاڑیا جمعو سرنگر کی اور چلتی کی رہتا ہے ابھی تک فیلال جہاں ٹنل کے نزدیک بارباری بھی ہو رہی ہے اور رامبنزلے کے مختلف علاقوں میں بارشیں بھی ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی ٹرافک روا دوا ہے لیکن اس بیچ اگر ہم بات کریں گے سیاتی مقام پالگام میں بھی بارباری جمع کر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے راستے کو کلیئر کرنے میں یعنی کہ یہاں پر برپ ہٹانے کا کام بھی شروع کیا گیا ہے لیکن ہم ذرا بانڈی پورا کا رخ کرتے ہیں اور بانڈی پورا سے ہمارے ساتھ اس وقت زہور بڑھ بھی ہے زہور کیا کچھ موسمی صورتحال ہے بانڈی پورا اور اس کے ساتھ ساتھ گریز کی آج جی فلکل اگر ہم بات کریں گے گریز بانڈی پورا کی تو گریز بانڈی پورا میں ہیوی سنو فال ہے اور اگر تلیل گریز بانڈی پورا کی بات کریں گے تو ابھی تک جو ہے ڈیڑھ فوٹ کی قریب جو ہے برف ریکارڈ کیا گیا ہے گریز کی تلیل اریا میں اور تلیل اگر گریز مین کی بات کریں گے وہاں پہ بھی ایک فوٹ جو ہے داور میں ریکارڈ کی گئی اور مین مشیری لگا دی گئے اور جو مین راستے ہیں ہسپل جانے کی یا باقی جو مقامہ تھا ہے وہاں جو انرلکس ہیں ان کو پہلے جو پریانڈی بیس پہ کلیر کر دیا گیا ہے اگر بانڈی پورا مین کی بات کریں گے ابھی مشیری کی یہاں پہ ضرور نہیں پڑی کیونکہ اتنی سے دو پال نہیں ہوئے کچھ ریکارڈ دو چار ایچ نیدانی علاقے میں ہوئے اگر بانڈی پورا کی ہلی تھوڑا ایریاز ہیں وہاں آٹھ ناؤ ایچ ریکارڈ کی گئی ہے برف اور ان میں بھی دو چار مشیری ابھی لگا دی گئی ماننگ میں ہی ہے بانڈی پورا نے ابھی جو خود آج خود معاینہ کر رہے ہیں خود پرنیٹر کر رہے ہیں بانڈی پورا اور کل بھی جو وہ ہلی ایریاز میں گئے تھے اور سٹاک پوزشن کا جوائزہ لیا گیا ہے اور سارے ہدایت دی گئے آپ ساتھوں کو کہ وہ کنٹر رومز پر بناہت مزید رہے اور تقریبا ساتھ سے آج مزید کنٹر رومز کو تائنات کیا گیا ہے ان میں سے ڈسٹرک سے لے کر سب ڈسٹرک لیول اپسٹرز کو بھی تائنات کیا گیا ہے اور بتایا جانا ہے جو بھی مشکلات لوگوں کو ہو رہے ہیں ان میں سے عضالہ کریں جل سے جل پوش کی جائیں جہاں دس گاڈیا سنو میں فس گئی تھی اور ان میں سے کوئی سگنل نہیں آ رہی تھی لیکن روٹین میں جو بیاروں کی ٹیم کو ایک سگنل ملی تھی کہ دس گاڈیا کنزلومن کھداری ایریہ جو گریز بانڈیپورہ روڈ میں ہے وہاں دس گاڈیا گاڈیا تھے لیکن وہ کھالی گاڈیا تھے انہوں نے مشوفی ڈراب کر رہے تھے گریز میں وہ شاید بانڈیپورہ کی طرف سے آ رہے تھے اور بیاروں کی بروقت کاراوائی میں دس کے دس گاڈیاں کو جو ہے نکال دیا گیا ہے کسی بھی جانیاں مالی نقصان کی کوئی اطلاع محصول نہیں ہوئے اور بیاروں کی جانب سے ایک سیٹیٹمنٹ ایک آفزر سے بھی بات ہوگی انہوں نے کہا کہ ساری گاڈیاں کو ہم نے ریسکو کیا ہے اور سب ہی کو جو پہلے سیف مقامات پہ لائے گئے ہیں اس کے بعد جو ان کے دس گاڈیاں ہیں ان کو بھی سیف طریقے سے پہنچا دیا گئے اور سب ہی سیفیں اور گاڈیاں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا جیرمین چلیے زہور آپ کا بہت بہت شکریہ تازہ ترین تفصیلات فراہم کرنے کے لئے یہ زہور بٹھتے جو زلہ بانڈے پورا گریز اور تلیل کی تفصیلات فراہم کر رہے تھے اور اس طریقے کے موسمی صورتحال ہے اور انتظامیہ نے کیا کچھ اقدامات اٹھا ہے ذرا رکھ کرتے ہیں جمہو صوبے کی اور جمہو سے بھی آپ کو موسمی صورتحال کا ادھمپور کی صورتحال آپ تک پہنچائیں گے اور کشور شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کشور کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات ادھمپور کی ہے ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائے بلکل جگر ادھمپور جلہ کی میں بات کروں پہلے تو میں کوبنڈ نائنٹین کی بات کروں جس طرح سے کوبنڈ نائنٹین کے جو دن پرزید جو کوبنڈ نائنٹین کے جو کیس بڑھتے جا رہے ہیں جگر ادھمپور جلہ کی میں بات کروں کل جو دھمپور جلہ سے جو ہے چودہ کیس جو ہے رینٹم ٹیسٹنگ کی گئی اس کے بعد چودہ کیس جو پاسٹیو نکل کے سامنے آئے ہیں اور دوسری طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرشاہشن پوری طرح سے لوگوں کو سمجھانے کا پریجاز کر رہا ہے لیکن کئی نہ کئی جو لوگ ہیں وہ منمانی کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اور کل سے جو ہیلتھ ریوارڈمنٹ کے جو جانجیلا پرشاہشن پوری طرح سے سترک ہو گیا ہے اور لگ لگ جگہوں پہ جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی رینٹم ٹیسٹنگ کی جو گئے پہ پرکریاج شروع کر دی گئی ہے دوسری طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح سے موسم بیواغ کی طرف سے جتابنی دی گیا ہے کہ بارش اور بارپاری ہو سکتی ہے لیکن جگر نیشنل ہائیوے کی میں بات کروں تو نیشنل ہائیوے سے کل سے جو ہے بہاں پہ رامبان ڈیپٹی کنشنل نے ایک بڑا اڈر نکالا ہے کوئی بھی جو ٹوریسٹ بار سے آتا ہے جہاں کوئی دھمپور سے جاتا ہے کوئی بھی بہاں پہ اس کو اپنی جو ریپن ٹیسٹنگ کروانی ہوگی اور دوسری طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل سے آپ جنگر دھمپورجیلا کی میں بات کروں تو دھمپورجیلا میں جو ہے جو دین پرتی دین بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف میں آپ کو بتاتا ہوں چنینی ایریا میں وہاں پہ لگ سے ایک ٹیسٹنگ جو پرکریہ ہے وہ شروع کر دی ہے کوئی بھی یہاں پہ ٹوریسٹ بار سے آ رہا ہے جہاں کوئی دھمپور سے جانے والا ہے تو اس کے بھی وہاں پہ جو ہے وہ ریپی ٹیسٹنگ کی جائے گی اس کے بعد ہی اس کو بہاں کووڈ کے بیچ میں کی شور سختی ضرور ادھمپور جلے میں برتی جاری ہے لیکن ان سب کے بیچ میں موسم جب خراب ہے پتنی ٹاپ مانسر سرین سر سنہ سر ان مقامات پر ان ایریاز میں جانے کی ٹوریسٹ کو اجازت ہے اور اگر جا رہی ہے تو کیا پروٹوکول کیا کچھ ہے بلکل جس طرح سے کل سے ڈیپٹی کوئیشن سے ہم نے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ جگر ایس اوپی کا کوئی دھیان نہیں رکھتا ہے اور جگر کسی نے ڈیول بیشن لیئے ہے تو اس کے بھی کہیں نہ کہیں کل سے ریپٹی ٹیسنگ کی ہوگی اس کے بعد بھی جگہینی چوکی میں بات کروں کل بھی ہم نے دیکھا آپ ٹوریسٹ باہر سے آ رہے ہیں ایک جگہینی چوک سے نیشنل ہائیوے آکے چنینی میں وہاں پہ لگ سے ایک وہاں پہ جو ہیلس دیپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہاں پہ اٹھائے ہیں وہاں پہ ان کی پوری طرح سے چیک کیا جا رہے ہیں اور نیشنل ہائیوے کا کیا نیشنل ہائیوے کی ایک بھی رہت کی یہ خبر ہے کہ پہلے آپ صاحب دیکھتے ہیں کہ راستے راج میں آگئے ہیں باری باری شوتی دی تو جہینی چوک پہ آپ کو خیاروں کی تعداد میں جو گاڑی یہ تھی وہ کھڑی دیکھنے کو ملتی تھی جس پار یہ رات کی خبر جیا ہے کہ جوار ٹنڈر کے پاس ایک لگ سے ٹنڈر وہاں پہ بنا دیا گیا ہے کہ جگر کوئی ٹوریسٹ بار سے آتا ہے تو اس کو بہت سے جانے کی انمتی دی جائے گی جب ہم نے بھی ڈی ایس پی سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل ہائیوے کی میں بات کروں جہینی چوک کی بات کروں تو جہینی چوک سے جو بھی گاڑی کشمیر کی طرف یا پتی ٹارک کی طرف جاری ہے اس کو یہاں سے ہمارے دنپر ڈیسٹرک سے جانے کی انمتی دی جاری ہے اور دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا فیسٹ ان کی طرف سے لیا ہے کہ جس طرح سے فور لائن کا کام چل رہا ہے لیکن جس طرح سے پہلے چار سے تین چار دن جو نیشنل ہائیوے باندھ رہتا تھا ٹوریسٹ کو پرابل ماتی تھی آپ دیکھتے تھے کہ آئے دن جو لائنوں میں جو ٹوریسٹ بار سے آتے ہیں جن ٹرک چالک باہ پہ کھڑے رہتے تھے لیکن اس پار جو ایک رات کی یہ خبر ہے کہ ان کو لگ سے ایک جوا ٹنڈل کے پاس بہت شکریہ کشور تمام جانکاری کے لیے کوویڈ بھی اپ ڈیٹ کیا کیونکہ پتنی ٹاپ آپ جائیں گے تو کوویڈ ٹیسٹنگ کا جو نیگٹیو ریپورٹ ہے وہ ضروری ہے اور ویکسنیشن کے دوروں ڈوز لگے ہونے چاہیے آخری ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اس وقت چونکہ کشتوار اور دوڑا کے اندر بھی صورتحال ایسی ہے مختلف علاقے ہیں جو تین سے چار مہینوں کے لیے آپ پوری طریقے سے ٹاؤن سے کٹ گئے ہیں اور اسی پر تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندے آجے شانکشتوار سے مرسا تھے آجے دچن ہے مڑوا کا ایریا ہو باقی دودراز ایریا جہاں پر صرف بارش کے بعد ہی مشکل ہوتی تھی اب تو برفپاری بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے کیا کچھ اطلاعات ہیں ان دودراز علاقوں سے اور موسمی صورتحال آپ کے ذلے میں بلکل آسف دیکھیں جو مڑوا وارون خاص کا جو علاقہ ہے اور اس کے ساتھ دچن ہے یہ سنو بانڈ ایریا رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی پارڈر کا جو مچیل اور دودراز کے علاقے ہیں یہاں پر روڑ کنیکٹیوٹی نہیں ہے لیکن جو پیدل آتے تھے وہاں سے بھی اب مومن بند ہوگے کیونکہ گلیشر پرون علاقہ ہے پچھلے دو دنوں سے لگتار اوپنی علاقہ میں بھرد بھری ہو رہی ہے پچھلے دنوں سے پہلے ادوازی جاری کاردی دیتی گھٹن کیا گیا تھا اور یہ بھی ہدایت جاری کی تسیلدار لیور کے آپ میں کسندار ہوں گیا بینہ اجازت کے اجازت کے بینہ پرمیشن کے وہ اپنا سٹیشن لیو نہیں کریں گے کیونکہ نومبر میں یہاں پر جب بارے تو سنٹر میں دو کیجلی دیتی تو مڑوا میں ایک کیجلی دیتی اس کو دیکھتے ہیں پچھلے دنوں سے پوری طرح سے یہاں پر حالانکہ جو نشلے علاقے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علاقہ جو ہے ڈوڈا اور کسوار کا وہاں پر لگاتار بارش ہو رہی ہے کھڑی بہت بڑھ بڑھ چیزیں آئی تھی لیکن یہاں پر جو اپری علاقے ہیں وہاں پر بڑھ باری کا سلسلہ جاری ہے تاپمان گر گیا ہے لیکن پوری طرح سے جو نشلے ہاوے ہے وہ وہاں پر آبی آتا ہے چل رہا ہے اسنشل سپلائز کی کوئی اس طرح کی کلس کی کہیں سے بھی کھبریں نہیں آ رہی ہیں لیکن اوپری علاقہ میں جیسے آپ نے ہی کہا کہ دکھتے آپ بڑھ 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 نظر آ رہی ہیں جی حافظ چلیا ہے ایجے شان آپ کا بہت بہت شکریہ تازہ ترین تفصیلات فراہم کرنے کے لئے یہ تھے کشتوار سے ایجے شان جو کی تفصیلات فراہم کر رہے تھے اور موسمی صورتحال پہ بات ہو رہی ہے